ابو ما جاء ویل للآقاب من النار عن ابي هريرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ویل للآقاب من النار قال ابو عیسی حدیث ابي هريرة حدیث حسن صحیح وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال ویل للآقاب و بطول الاقدام من النار وفقہ حاظ الحدیث انہو لا یجوز المسح علی القدمین اذا لم یكن علیہ خفانی او جوربانی اس باب میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے پیروں میں موزے نے رکھے ہوں نے پہنے ہوں تو وضو میں پیروں کا حکم کیا ہے دھو رہا جائے گا یا مسح کیا جائے گا یعنی اس وقت میں مسح اس کا فریضہ ہے یا غسل ہے تو اس سلسلے میں ایک مذہب حضرات شیعہ ابو علی جبائی اور دعوت زاہری کا ہے ان کا مذہب اور ان کی رائے یہ ہے کہ اس سورت میں پیروں کا حکم ہے مسح یعنی اگر موزہ نہیں بھی ہے تو غسل نہیں ہے جو فرض ہے اس سورت میں بھی مسح ہے وہ فرماتے ہیں وہ غسل کے قائل نہیں ہیں اور دوسرا مذہب اور دوسری رائے ابن جریر تبری کا ہے یہ ابن جریر تبری کا اپنا یہ خیال تھا کہ میں مجتہید ہوں مجتہید مطلق ہوں مگر امت نے نہیں مانا ہے تو ابن جریر تبری کی رائے یہ ہے کہ اس سورت میں یعنی جب پیروں میں موزے نہ ہوں تو اس سورت میں پیروں کا مسح بھی کیا جا سکتا ہے اور دھویا بھی جا سکتا ہے یعنی مسح اور غسل ان دونوں میں اختیار ہے فرق یہ ہے کہ پہلی جماعت پہلی جماعت کی طورہ یہ ہے کہ نہیں پیروں کا وظیفہ مسح ہی ہے مگر ابن جریر تبری کے نزدیک دھویا نہیں جائے گا یہ دھویا بھی جا سکتا ہے اور مسح بھی کیا جا سکتا ہے وظیفہ میں اختیار ہے اور تیسرا مذہبت تیسری رائے پوری امت مسلمہ کی ہے پوری امت مسلمہ یہ کہتی ہے کہ اس سورت میں یعنی پیروں پر جب موزہ نہ ہو خالی ہو موزے سے خف نہ ہو تو پیروں کا وظیفہ غسل ہی ہے دھویا جائے گا ہاں اگر خف ہوں تو اس وقت پیروں کا وظیفہ مسح ہو جائے گا قرآن پاک کی آیت وَأَرْجُلَكُمْ میں دو قرآنیں ہیں ایک فتح کے ساتھ ہے وَأَرْجُلَكُمْ اور ایک ہے قصر کے ساتھ وَأَرْجُلِكُمْ پہلی صورت میں اس کا عطف عیدی اور وجوہ پر ہوگا یعنی فَمْسَوْهُ بِرُؤُوسِكُمْ اس کے پہلے جو آیا ہے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَا فَاَغْسِلُوا وَجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ تو جب عَرْجُلَكُمْ پڑھیں گے تو اس کا عطف وجوہ اور عَيْدی پر ہوگا اور دوسری صورت میں رؤوس پر ہوگا وَمْسَوْو بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ابن جرید جر کی قرآت سے استدلال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ راجح قرآت جر والی ہے کیونکہ فتح والی صورت میں ماتوف ماتوفلے کے درمیان پورا جملہ فصل آ جائے گا یہ جائز تو ہے مگر کوئی اچھی چیز نہیں ہے یہ ان کے نزدیک ہے امت مسلمہ نے آیتوں سے پہلے احادیث میں غور کیا تو بے شمار احادیث ان کے سامنے آئیں کہ پیروں کو دھو یعنی احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو بیان کیا گیا تو پیروں کے دھونے کا ذکر آیا نہ کہ مسح کا اگر مسح وظیفہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوتے کیوں نیز اگر پیروں کا وظیفہ مسح ہوتا تو یہ جو حدیثیں اس باپ میں آئی ہیں کہ ہلاکت ہے پیر کے وہ پچھلا حصہ آقاب اقیب کے جمعہ ہے پچھلے حصے کو کہتے ہیں اس میں ہلاکت کی بددوا دی گئی ہے اور ویل تو ہلاکت کو ہی کہتے ہیں تو وظیفہ اگر مسح ہوتا تو مسح میں تو زیادہ حصہ خوشک رہ جاتا ہے لہذا ان دونوں حدیثوں کا کوئی مطلب اور معنی نہیں بیٹھتا اس میں تو خوشک رہتا ہی ہے تو دونوں حدیثوں کا کوئی معنی نہیں نکلے گا کیونکہ مسح میں تو خوشک حصہ رہ گا ہی زیادہ تر ہی رہے گا نیز اگر پیروں کا وظیفہ مسح ہوتا تو جہاں گناہوں کے خروج یا جھڑنے کا ذکر آیا ہے جو پیر کا نمبر آیا تو آپ نے یہ فرمایا آپ کو یہ فرمانا چاہیے تھا کہ جب پیروں کا مسح کیا جاتا ہے تو گناہیں اس کی انگلیوں سے بھی نکل جاتی ہیں مگر آپ نے مسح کا ذکر نہیں کیا وہاں دھونے کا ذکر ہے اس لئے پتا چلا کہ پیر میں کا جو وظیفہ ہے اللہ کے طرف سے وہ غسل ہی ہے اور غزر کی بنا پر جیسے اگر خف پہنے ہو موزہ پہنے ہو تو پھر وہاں پر مسا ہے اس آیت میں امت مسلمہ نے چند توجیح کی ہیں ایک توجیح یہ ہے کہ آیت وَأَرْجُلَكُمْ جو جر آیا ہے وہ جر جوار کی وجہ سے آیا ہے لیکن واضح ہو کہ یہ جر جوار غیر افسہ ہے یہ صحیح نہیں ہے جر جوار اگرچہ اس کی توجیح یہ کی گئی ہے مگر یہ فساحت کے خلاف ہے اور دوسری توجیح یہ ہے کہ عربی زبان کا قائدہ ہے کہ جب دو فیل مختلف مفہول والے آتے ہیں تو ایک فیل کو حضف کرتے ہیں جیسا کہ عَلِفْتُهَا تِبْنَنْ وَمَاعَنْ یعنی سَقَيْتُهَا مَاعَنْ مَاعَنْ سے پہلے سَقَيْتُهَا اور اسی طرح سے جیسے کہا جاتا ہے جَاعَا مُتَقَلِّدًا سَيْفًا وَرُمْحًا یعنی رُمْحًا سے پہلے رَا فِعًا رُمْحًا آیا ہے اسی طریقے پر قرآن کی آیت اصلیوں تھی وَغْسِلُو یعنی اغْسِلُو کو حضف کر دیا اور امسہو سے وَأَرْجُلَنْ کو جوڑ دیا ابن حمام نے یہ فرمایا کہ یہ توجی صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ وہاں چلتی ہے جہاں دونوں معمولوں کا اعراب ایک ہو اور یہاں ایک معمول مجہور ہے اور دوسرا منصوب ہے تیسری توجی اس میں یہ کی گئی ہے کہ اِنَّ الْقِرَاَتَيْن بِمَثَابَتِ الْآَيَتَيْن یعنی دو قرآتیں دو آیت کی مانند ہیں لہٰذا جر والی قرآت خفین کی صورت میں ہے اور نصب والی قرآت غیر خفین کی صورت میں ہے چوتھی توجی یہ ہے کہ مسہ کے دو معنی ہیں اِمْرَارُ الْيَدِي الْمُبْتَلَّتِي الْعُزُو یعنی بھیگے ہوئے ہاتھ کو کسی عُزُو پر پھیرنا ایک مسہ کا یہ معنی ہے دوسرا معنی ہے غسلِ خفیف کو بھی مسہ کہہ دیا جاتا ہے غسل ہے مگر وہاں خفیف تو جہاں وَمْسَهُ کا تعلق رؤوسَكُمْ سے ہوگا تو مسہ سے مراد اِمْرَارُ الْيَدْ ہوگا اور جب اس کا تعلق ارجُلَكُمْ سے ہوگا تو مسہ سے مراد غسلِ خفیف ہوگا اس میں سناعتِ استخدام ہے سناعتِ استخدام کی مثال ہے مثلا اِذَا نَزَلَتْ سَمَاءٌ بِأَرْزِ قَوْمٍ رَعِيْنَاهُ وَإِنْ كَانُوا غَزْبَانَا اس میں رَعِيْنَاهُ کی زمیر قَلْءٌ یعنی گھاس کی جانب راجے ہے جو مذکور نہیں ہے حالانکہ سما کی جانب لوٹنا چاہیے شیر کا مطلب یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے کسی قوم کی جگہ تو ہم اس کی گھاس کو جانوروں کے ذریعے چرا لیتے ہیں اگرچہ وہ ہم پر غصہ ہوتے ہوں حاصل تو چوتھی توجیح کا حاصل یہ ہے کہ آیت وَمْسَهُ بِرْعُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مَن سناعتِ استخدام ہے کہ دونوں جگہ مسح مراد ہے مگر اول مسح سے جو مسح مراد ہے وہ ثانی مسح سے مراد نہیں ہے الگ الگ ہے تو شیعہ حضرات یہ کہہ سکتے ہیں کہ خواہ ارجلکم میں جر والی روایت لی جائے یا نصب والی دونوں صورتوں میں پیروں کا وظیفہ مسح ہی ٹھہرے گا کیونکہ نصب والی صورت میں اس کا عطف اغسلو پر نہیں ہوگا بلکہ برعوسکم کے محل پر ہوگا اور برعوسکم وَمْسَهُو کا مفہول ہونے کی وجہ سے محلن منصوب ہے تو جواب یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے ایسا ممکن ہے مگر ان احادیث کثیرہ کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیروں کے غسل کے سلسلے میں جو احادیث کثیر طور پر وارد ہوئی ہیں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ تم وضو کرو کما امرک اللہ یعنی پھر اس کے بعد آپ نے خود وضو کر کے دکھلایا جس میں پیروں پر آپ نے غسل کیا پیروں کو دھویا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے جو وضو کا حکم فرمایا ہے اس میں غسل رجلین ہے اس سے اور سراحت کیا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ وہ تمام دلائل موجود ہیں جن کا بیان ابھی ہو چکا ہے لبز غسل میں مبالغہ ہے آزائے مقصولہ میں سے چہرہ اور ہاتھ عام طور سے زمین سے دور رہتے ہیں اگر یہ کہا جاتا ہے کہ پیروں کو وضو میں دھوو تو قوی طور پر یہ ذہن جاتا کہ پیروں کو خوب صاف کرو اور دھوو اس میں دشواری ہوتی ان ممالک کے باشندوں خصوصا عرب کو جہاں پانی کی قلت ہے اس لئے آیت میں مسا کے ساتھ ارجلکم کو فرمایا تاکہ حرج نہ ہو اور مسا سے مائے جو ہے غسل خفیف مسا سے مراد جو ہے غسل خفیف مراد ہے اور مسا کے معنی غسل کے بھی آتے ہیں جیسا کہ اس کے پہلے ابھی عرض کیا گیا لیکن غسل کا معنی مسا کے نہیں آسکتے ہیں ایک قائدہ یہ ہے کہ ایک حادثہ میں جب دو قرآتیں ہوں تو دونوں پر عمل کیا جائے گا آپس میں اختراف نہیں ہونے دیا جائے گا اس لئے یوں کہا جائے گا کہ جب غسل ہے وہاں پر یہاں پر غسل ہے تو پیروں میں بھی غسل ہے مگر غسل خفیف ہے تو کوئی اس کو کہیں دھونے کی طرح یعنی ہاتھ کو اور پیر کو ہاتھ کو اور چہرے کو دھونے کی طرح سے پیر کے وہی دھونے اور جبکہ اس کا امکان زیادہ ہے کہ پیر ملوث ہوتے ہیں پیر زمین سے زیادہ قریب ہیں تو کوئی اس کی طرح سے بھی نہیں سمجھ لے اور پانے کی بھی ادھر قلت ہے ان دونوں کی ریائت کرتے ہوئے یوں کہا جائے گا کہ دونوں میں غسل مراد ہے مگر ایک میں غسل خفیف مراد ہے عبدالعزیز ابن محمد یہ عبدالعزیز ابن محمد الدراوردی ہیں امام تنویزی رحمت اللہ علیہ نے کہیں کہیں ان کا صرف الدراوردی بیان فرما دیتے ہیں کہ حدثان الدراوردی مگر ہیں یہ عبدالعزیز ابن محمد اور عبداللہ ابن حارس ابن الجزء الزبائدی ان کی روایت میں ایک لفظ بڑا ہوا ہے یعنی اور شرحبیل ابن حسنہ یہاں ابن علیف کے ساتھ اس لئے لکھا گیا ہے کہ یہ حسنہ ان کے عبا نہیں ہے بلکہ یہ ان کی ماں ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جب سلسلہ ماں بیٹا اس طرح سے یعنی متناسبہ سلسلہ جب آئے تو وہاں پر ابن کو بغیر علیف کے لکھا جاتا ہے اور جب عالی میں متناسبہ نہ ہو بیچ میں کوئی ماں کا ذکر آ جائے کسی کا تو وہاں پر ابن لکھا جاتا ہے جیسے کہ عبداللہ ابن عبی ابن سلول چونکہ سلول ان کے ابا میں سے ابا میں سے نہیں ہے لہذا وہاں پر عبی ابن سلول لیکن عبداللہ کے بعد جو ابن لکھا جاتا ہے وہ بغیر علیف کے اور سلول کے بعد جو لکھا جاتا ہے وہ جو ہے جو ہے علیف کے ساتھ اس لئے کہ سلول تو عبداللہ کے دادی ہیں اس لئے مگر عبیت چونکہ ان کے باپ ہیں اس لئے وہاں علیف نہیں لائے گیا اس سے پتا چلتا ہے تو سرحبیل ابن حسنہ میں جو لکھا گیا ہے چونکہ وہ ان کی ماں ہیں لہذا علیف کے ساتھ لکھا گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں